بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار میں بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے نیب کے سینئر افسر کی جو کرپشن کا معاملہ ہے اس پر آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم سمات ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نیب کے بڑے بڑے افسران بڑے بڑے فراڈ میں ملوث ہیں اور بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جس میں نیب کی جو ناہلی ہے اس کو آج چیف جسٹس گلزار صاحب نے پوری قوم کے سامنے لے کریں وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے چیف جسٹس اتر مناللہ صاحب اسلام و ادھائی کورٹ کی چیف جسٹس ان کی عدالت میں آج ایک اہم کیس کی سمات ہوئی ہے اور یہ جو وقلہ کے لیسنس محتل ہوئے تھے اس حوالے سے آج کیسے بار کا صدر چیف جسٹس کے پاؤں پڑا ہے کیسے بار بار مافیاں مانگتا رہا ہے اور کیسے عدالت سے رحم مانگتا رہا ہے معاملہ کیا ہے اور چیف جسٹس نے جو بڑا آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرڈر پاس کی ہے وہ ڈیٹیلز کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے ہم سپریم کورٹ کی بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ میں جو کیس ہے اس میں یہ کہا گیا ایک نیب افسر تھا جس کے خلاف الیگیشن یہ تھا اسسٹنٹ ڈیریکٹر ہے فاخر شیخ اس کے خلاف الیگیشن یہ تھا کہ ملزمان سے ایک کروڑ روپے لے کر جو ہے وہ رشوت لے کر ان کے کیس جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا تھا جو اسسٹنٹ ڈیریکٹر فاخر شیخ نے جب یہ معاملہ جاتا ہے اور اس کو نوکری سے فارق کر دیا جاتا ہے جب معاملہ سندھ آئی کورٹ میں جاتا ہے تو سندھ آئی کورٹ نے دوبارہ انکواری کرنے کا حکم جاری کیا تھا کیونکہ بات یہ سامنے آئی تھی کہ بغیر انکواری نیب نے اپنے جو افسر ہے اس کو فارق کر دیا تو عدالت نے کہا تین ماہ کے اندر اندر آپ انکواری کمپلیٹ کریں اور انکواری کمپلیٹ کرنے کے بعد جو بھی ایکشن بنتے ہیں آپ وہ کریں بجائے اس کے انکواری کمپلیٹ کی جاتی نیب اپیل کر دیتا ہے سپریم کورٹ میں آج اس جو اپیل اس کے اوپر سماعت ہوئی چیف جسس گلزار صاحب کی سربراہی میں یہ دو رکنی بینچ تھا گلزار صاحب نے چیف صاحب نے جو ریمارکس دی ہیں کہ نیب میں موجود افسران بڑے بڑے فراڈ کر رہے ہیں اور چیرمن نیب خموش ہیں چیرمن نیب اندھے بنے ہوئے ہیں اور وہ ان سارے معاملات سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں بیسی لیے تو چیف صاحب کہنا چاہتے ہوں گے کہ چیرمن نیب خود اس میں ملوث ہیں لیکن کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا سابق جج ہے اس وجہ سے شاید سخت الفاظ نہیں کہے ساتھ ہی چیف جسٹر صاحب نے کہا کہ نیب کا ادارہ کیا کر رہے ہیں صرف تماشا بنایا ہوا ہے اور اپنے ہی لوگ ان کے فراڈ میں ملوث ہیں اپنے ہی لوگ ان کے کرپشن میں ملوث ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ چیرمن نیب تو سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں وہ بغیر انکواری کے کسی ملزم کو کیسے فارق کر سکتے ہیں اور انکواری کیے بغیر آپ کسی کو سزا سنا دیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اگر اس کے خلاف کو الیگیشن تھا تو آپ نے اس کی انکواری کریں اس کے ثبوت سارے لکھیں آپ اس کے خلاف جو آرڈر پاس کریں گے ساری ریٹیلز اس میں لکھیں کہ کیسے کیسے وہ کن چیزوں میں ملوث رہا ہے جب آپ ان چیزوں میں نہیں دیکھیں گے ان چیزوں پر آپ دھیان نہیں دیں گے تو کیسے آپ کی دی ہوئی جو سزا ہے اس کو عدالتیں قائم رکھیں گی ساتھ عدالت نے جو نیب پروسیکیوٹر تھے ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب عمران الحق ان پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس یہ کہ دوہزار اٹھارہ سے معاملہ چل رہا ہے ابھی تک آپ انکواری مکمل نہیں کر سکے چیف جسٹر صاحب نے ریمارکس دیئے کہ نیب ایسے لوگوں کو تنخواہ اور غلط کام کرنے کا موقع بھی دیتا ہے جبکہ نیب افسران کو ادارہ چلانا ہی نہیں آتا اور یہ سارے کے سارے غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں اور صحیح کام ان کو کرنا آتا ہی نہیں ہے یہ چیف جسٹر صاحب کے ریمارکس دے انہوں نے کہا کہ نیب تین ماہ کے کام کے لیے تین سال لگا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم کرپشن کی روک تھام کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں گلزار صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں تین سال گزرنے کے باوجود ابھی تک نیب نے کچھ نہیں کیا کیونکہ جانبوچ کا نیب کے لوگوں نے گھپلا کیا تاکہ کیس خراب ہو جائے اور کیس خراب ہو جائے گا تو پھر معاملہ یہ اپنی مرضی سے کیونکہ اس میں ملوث اگر اس نے ایک کروڑ لیا ہے تو وہ ایک کروڑ خود ہی تو نہیں کھا گیا وہ ایک کروڑ پھر کہاں 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 تقسیم ہوا ہوگا تو اسی وجہ سے وہ اب چاہتے ہیں کہ اس کو سزا دے کے سائٹ پہ کر دیں انکواری ہوگی تو اوروں کے لیے بھی نام آئیں گے انکواری ہوگی تو سارا کٹا چھٹا کھلے گا کیا وہاں پر کوئی ڈی جی نیب سندھ کا بھی کوئی تعلق ہے کسی اور ڈی جی کا تعلق ہے معاملہ کیا یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ساتھ ہی جب عدالت نے یہ سارے معاملات کو دیکھے تو اس کے بعد عدالت نے جب یہ سخت ریمارکس دی ہے تو نیب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا بلکہ نیب نے اپنی اپیل واپس لے لی اور تین ماہ میں جو انکواری تھی اس کو کمپلیٹ کرنے کی عدالت سے وعدہ کیا کہ ہم تین ماہ میں انکواری کمپلیٹ کریں گے اب یہ نیب کی کارکردگی ہے اور یہ چیف جسٹس گلزار صاحب کے ان کے حوالے سے ریمارکس تھے دوسری طرف ہم دیکھتے ہائی کورٹ ہنگامہ رائی کیس میں جو آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ تین رکنی بینچ تھا جس نے آج سمات کی ہے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کی سربرائی میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس لبنا سلیم پرویز تین رکنی بینچ تھا اور آج ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں صدر ڈسٹرک بار اسلام آباد فرید کیف صاحب فرید کیف صاحب آج پیش گزار کر رہے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اب معاملہ کیا ہے جو آج انہوں نے مافیاں تلافیاں مانگی ہیں اور آج جو ان کو وقلہ کی عزت یاد آگئی ہے کاش یہ اس دن ہوش کے ناخن لیتے اور یہ معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا کیونکہ اس وقت یہی جو صدر بار ہے فرید کیف صاحب یہ کیونکہ اس وقت انہوں نے الیکشن لڑنا تھا انہوں نے اپنا الیکشن کو مزید بہتر کرنے کے لیے یہ خود جیل میں تھے اور پیچھے سے یہ الیکشن بھی جیت گیا تھے کیونکہ بڑا کارنامہ تھا آہ جو ہے وہ چیف جسٹس پر حملہ کر کے یا آہ اسلام آدھائی کورٹ پر جو ہے وہ ہنگامہ کر کے تو جیل کارٹنی پڑی تو اس بنیاد پر اس کو ووٹ بھی مل گئے اب جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا آپ نے ایک تماشا لگایا آپ نے جو پروفیشنل وکلہ ہے ان کو بھی آہ زلیل کروا دیا آپ نے ان کو بھی بحزت کروا دیا جب آپ نے سارا کچھ کیا تو پھر برداشت کریں اور جو آپ کے خلاف کیسز ہیں ایک ایک ماہ دو دو ماہ پہلے مختلف وکلہ جیل میں گزار رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے مزید کچھ دن جیل میں گزار لیں آپ کے لیسنس محتل ہوئے تو آپ اپنے لیسنس کا جو پروسس ہے اس کے مطابق اس کو بحال کر رہے ہیں اب آپ آگئے منت ترلہ کرنے اب آپ ان کے پاؤں پڑ گئے ہیں اب آپ ان سے مافیاں مانگ رہے ہیں آج کے جو ریمارکس ہیں ایک تو آج اہم کام عدالت نے یہ کیا ہے کہ جو سابق ڈسٹرک بار ہے ریاست علی آزاد ریاست علی آزاد صاحب اس وقت بھی صدر تھے اسلام آکمباد ڈسٹرک بار کے جب یہ معاملہ اور ہنگامہ ہوا تھا تب وہ صدر تھے اور یہ کینڈیڈیٹ تھے فرید کیف صاحب بعد میں پھر آپ کو پتا ہے کہ جنوری میں الیکشن ہوتے ہیں تو جنوری میں جب الیکشن ہوئے تو فرید کیف صاحب جیت گئے اب جو سابق ڈسٹرک بار تھے جو سابق صدر تھے آج ان کی ریاست علی آزاد کا بھی لاسنس مطل کر دیا ہے اس میں جو ریمارکس تھے اور جو عدالت سے گزارش کی ہے فرید کیف صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ وقلہ پورے پاکستان میں تماشا بنے ہوئے ہیں غلطی ہوئی ہے معافی دے دیں یہ عدالت سے انہوں نے آج معافی طلب کی ہے سات عدالت کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ اچانک سے ہوا ہے اور ہم سو دفعہ معافی مانگتے ہیں جس سے ستر من اللہ صاحب نے استفسار کیا کہ آپ لوگوں کو احساس بھی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا اگر آج عدالتیں آپ کو معاف کر دیں تو پھر عدالتوں کی کوئی ریٹ نہ رہی اور پھر عدالتوں کا جو نظام ہے وہ تو ختم ہو گیا درم برم ہو گیا اور پھر یہ معاملہ تو آگے چلی نہیں سکے گا جس کا دل چاہے گا وہ آ کے حملہ کرے گا اور حملہ کر کے وہ چلا جائے گا تو کیا اس طریقے سے یہ معاملہ چل سکتا ہے کیا اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے کیا اس کو چلایا جا سکتا ہے کیا اس طریقے سے ہم اگر آپ کو معاف کر دیں گے تو پھر کل کوئی اور اگر کرے گا تو اس کو ہم کیسے پھر سزا دیں گے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو تو چاہیے تھا میں آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کی نیک نیتی ہوتی آپ کے دل میں واقعی میری عزت ہوتی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو جو لوگ ملوث سے ان کے نام دے دیں جو بے گناہ ہیں میں آرڈر کروں گا اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا ان کے خلاف کیسز ختم کر دیا جائیں گے لیکن آپ تو جو اس میں ذمہ داران ان کو بچا رہے ہیں آپ تو ان کو پوریہ کا پورا ریلیف دے رہے ہیں آپ تو آج بھی بار کانسلز میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا ہونا چاہیے تھا اور ہمارا کیا بگاڑا گیا تو اب آپ اگر مافی مانگیں گے تو اس طریقے سے مافیاں نہیں ملتی عدالت نے جو تئیس بکلا تھے جن کے لیسنس پہلے موطل کی ہوئے تھے ان کے جو لیسنس موطل ہے اس میں غیر موینہ مدت کے لیے توسیح کر دی ہے ساتھ جو سابق ڈکسٹرک بار ہیں ریاست علی ازاد ایڈوکیٹ صاحب ان کا لیسنس موطل کر دیا ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو سینئرز ہیں بار کے وہ بیٹھ جائیں اور جو جو ذمہ داران ہیں ان کی لسٹ دے دیں تاکہ ان کے خلاف کاروئی ہو اور جو ذمہ دار نہیں ہے ان کے ان کو ہم نے نہیں پوچھنا ان کے خلاف ہم نے کاروئی نہیں کرنی اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کاروئی ہو لیکن جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف کاروئی ضرور ہونی چاہیے خیر اب آپ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے جس طریقے سے یہ ہنگامہ کیا جاتا ہے جس طریقے سے چیف جسٹس گلزار سوری چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کے چیمبر پر اور ان کے آفس پر دھاوا بولا جاتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یا نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا یا پھر ان لوگوں نے اور ان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں وہی مافیا بیٹھے ہیں ہماری بار کونسلز میں آپ جانتے ہیں کہ پنجاب ہو یا اسلام آباد ہو وہاں سارے کا سارا جو مافیا وہ نون لیگ کا ہے اور نون لیگ کے لوگ ہی جو ہے وہ بار میں جاتے ہیں وہی پیچھے یہ انویسٹرز ہیں رانہ سناولہ ساری بارز کو دیکھتے ہیں وہی ان کو چلاتے ہیں اور ان بارز کو ایک وقت تھا کہ جب یہ بار اسوسییشنز یا بار کونسلز کو واقعی کہا جاتا تھا کہ یہ رول آف لاؤ کی محافظ ہیں اور یہ ملک میں جہاں کہیں بھی کوئی ظلم ہوتا تھا نا انصافی ہوتی تھی یہ بولتے تھے لیکن پھر بدقسمتی ہوئی جب ہر ادارے کو پولیٹی سائز کیا گیا نون لیگ کی طرف سے باکستان پیوپس پارٹی کی طرف سے تو پھر یہ جو بار ہے اس کو بھی پولیٹی سائز کیا گیا پھر اس میں مافیا اس کو داخل کیا گیا پھر آپ یہ ہو گیا ہے مافیا کے ہاتھ میں اب اس کے پیچھے بڑے بڑے سیاسی جمعتیں ہیں وہ ان کے انویسٹرز ہیں وہ پیچھے سے انویسٹ کرتے ہیں کروڑوں روپے لگاتے ہیں الیکشن جیتے جاتے ہیں پھر جب ایسے کام کریں گے ایسے ہنگامیں کریں گے تو پھر مافیا نہیں مانگنے چاہیے پھر ان کو برداشت کرنا چاہیے اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ مزید آگے کہاں جاتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کو ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار